پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد تھے یا نہیں چیف جسٹس اور جسٹس منی بختر میں اختلاف سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستے نہ ملنے کے خلاف کیس نے جسٹس منی بختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن رولز کیسے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں انتخاب نشان ایک ہو یا نہ ہو وہ الگ بحث ہے کل سے میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کہ اس حساب سے سنی اتحاد کانسل میں پی ٹی آئی کے کامیاب لوگ شامل ہوئے پارٹی میں تو صرف آزاد امیدوار ہی شامل ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے امیدوار تو پھر آزاد نہ ہوئے انٹرپارٹی انتخابات کرا لیتے سارے مسائل حل ہو جاتے الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دینے پر جسٹس آئیشہ مالک نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر امیدواروں کو آزاد قرار دیا تھا الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو خود آزاد تسلیم کرتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جسٹس جمال مندقیل نے کہا کہ پارلیمان میں فیصلے پارلیمانی پارٹی کرتی ہے جنہیں ماننے کے سب پابند ہیں جسٹس محمد علی مظر بولے کہ آپ اس وقت سنی اتحاد کانسل کے ممبران ہیں آپ سیٹے تحریک انصاف کو تو جانی ہی نہیں ہیں جسٹس آتر من اللہ نے دوران اس سمات لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جانے کا مسئلہ اٹھا دیا کہاں ایک سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی وہ شکایات کرتی رہی اصل سٹیک ہولڈرز ووٹرز ہیں جن کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ معاملے ہمارے سامنے نہیں ہیں چیف جسٹس آتر من اللہ کو اس بات کرنے سے روک دیا مجھے بات مکمل کرنے دیں ملک میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی جماعت زیر اطاب آئی ہو کیس کی سمات چوبیس جون تک ملتوی سپریم کورٹ کی جتنی ابزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس ابزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی جو ابزرویشن دے رہی ہیں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہیں کہ جنرل پبلک کا یہ رائٹ ہے انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیے ہوں وہ پارٹی ریزارٹ سیٹ سے محروم نہ ہو سپریم کورٹ نے مان لیا کہ مقصوص نشستیں ہماری ہیں ہماری مقصوص نشستیں دوسری جماعت کو نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف کی امید ہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ کی جانب سے عادیہ مخالف بیان پر توہین عدالت کے نوٹسز سینیٹر فیصل وابڑا موقف پر ڈٹ گئے غیر مشروب موفی مانگنے سے انکار سولہ صفحات پر مشتمل شوک آز نوٹس پر جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا متحدہ رہنما مصطفیٰ کمان نے عدالت سے غیر مشروب موفی مانگ لی کیس کی سمات کل سپریم کورٹ کراٹی ریجسٹری میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا پانچ روزہ دورہ اکشی نائب وزیراعظم وزیر خارجہ ساکڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات عطاولہ تارر بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر اور دیگر حکام سے ملاقات شیڈول اہم معاہدوں اور ایم ایوز پر دستخط متوقع وزیراعظم بیجنگ کے علاوہ جیان اور شیزین شہروں کا بھی دورہ کریں گے چین پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے کہ جس کی شاید اس دنیا میں دوسری نظیر ملنا مشکل ہے یقینا ہمارے خلیجی برادر ممالک ہمارے بے پناہ پر اعتماد دوست ہیں اس کے ساتھ چین کے ساتھ پاکستان کا تعلق ایک ہمسائے کا تعلق ہے چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی لازوال ہے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروط ساتھ دیا چین کے بہترین تعاون سے پاکستان میں اندھیرے ختم ہو گئے پاک چین دوستی کی دنیا میں نظیر ملنا مشکل ہے سی پیک بامی تعلق کے نئے دور میں داخل ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کا چین سے روانگی سے قبل بیان ہماری حکومت کے حلف اٹھانے کے بعد سے اچھے معاشی آداد و شمار سامنے آ رہے ہیں چین میں ہونے والے سیمنار میں سو پاکستانی کاروباری شخصیات شرکت کریں گے ڈیفولٹ کی باتیں کرنے والوں کو مضبوط معیشت حضم نہیں ہو رہی وفا کی وزیر اطلاعات اطاولہ تارک کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد انتخابی ٹریبیونل جج تبدیل کرنے کی درخواستیں قابل سماعت قرار الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں تارک فضل چودری انجم اکیل اور راجہ قرم نواز کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ سنا دیا فریقین کو نوٹسز جاری سماعت چھے جھونکا ہوگی پی پی بتیس گجرات سابق وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز الہی ایدانتی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کال ادم قرار دے دیں اس طرح کریں تو پورے ملک کا الیکشن فارغ ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشنر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفا کی دار الحکومت میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لئے دازدلائی تاریخ طلب کر لی جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ وفا کی حکومت سے پوچھ کر آئیں اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشن کی تاریخ بتا دیں اگر تاریخ نہ دی تو وفا کی حکومت اور الیکشن کمیشن کو بھی توہین عدالت کا نوٹس کروں گا لاہور ہائی کورٹ میں ریٹائیڈ ججز کو بطور الیکشن ٹریبیونل مقرر کرنے کے آرڈیننس کے خلاف کیس جسٹس شاہد کریم نے سماد سے معصرت کر لی کیس فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی وزفراباد کی انصداد دشتگردی عدالت نے شائر احمد فرحاف کی درخواست زمانت پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا عدالت نے درخواست زمانت مسترد کر دی اے ٹی سی نے گزشتہ روز بحث مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں ناب آرڈیننس کے ذریعہ جسوانی ریمان چالیس روز کرنے کے خلاف دہر درخواست پر سماد عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے ناب ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج ہے یا نہیں ہے سرکاری وکیل ہدایات لے کر پیشو کیس کی سماد چھ جون تک ملتوی گورنر خیبر پختنفاف فیصل کریم کنٹی نے کہا کہ فضل رحمان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا قیامت کی نشانی ہے وزیرالہ علیہ آمین گنڈاپور کی مجبوریوں کا احساس ہے اب ان کی سخت جملوں کا جواب نہیں دوں گا وفا کی وزیر داخلہ محسن نقبی کی پاپ فرانسس سے اہم ملقات بین المضاہم ہم آنگی ہم نہ اور بھائی چارے کے پروغ پر تبادلے خیال پاپ فرانسس نے سانیہ جنوالہ کے بعد گرجہ گھروں کی فوری تعمیر و مرامت کے کام کو سراہا کراچی میں بجلی کی بدترین لوٹ شیڈنگ سے شہری بلبلہ اٹھے ابراہیم حیدری کو رنگی روڈ پر شہری وزیر بندش کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے سڑک بند ہونے کے باعث گاڑیوں کی قطاری لگ گئی لوٹ شیڈنگ سے دن کو سکون ہے نہ رات کو چین حکومت نوٹس لے مظاہرین کا مطالبہ پنجاب کے مختلف ازدامے چھے جون تک توفانی بارش کی پیشکوئی موسم کی صورتحال پر ذلع انتظامی اور متعلقہ اداروں کو الیٹ چاری محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور خصور اکارہ فیصلباد ٹوبا ٹیک سنگ اور شہنگ میں بادل کھل کر برسیں گے راول پنجی ماری گلیات اٹک چکوال جہلم گجرات گجرہوالہ سیالکورٹ سرگودہ ارمیہ والی میں بھی بارش ہوگی ہمارے لئے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم نے پاکستان گرکر ٹیم کی کٹ تیار کی ہے اور ہمارے لئے زیادہ فخر کی بات ہے کہ ہم نے ہمارے اپنے سیالکورٹ میں بنائی ہے بہت ہی بہت ہی خوشی ہے مجھے اس دن بہت محنت سے بنائی ہے اور پاکستان ٹیم کو بھی چاہیے اتنی محنت کریں اور وہ پاکستان کے لئے ورلڈ کپ جیت کر لائے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی سیالکورٹ کے کاریگروں کی تیار کردہ کٹ پہن کر میدان میں اترے گی کاریگروں کا کہنا ہے کہ جس محنت سے انہوں نے قومی ٹیم کے لئے کٹس تیار کی امید ہے کہ ٹیم اسی محنت سے ورلڈ کپ جیت کر پاکستان لائے گی موسیقی